السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے ہائی ہیلز کے بارے میں کیا اسلام میں اونچی ہیلز کے سینڈل پہننا علاؤ ہے؟ تو دیکھئے اسلام میں اونچی ہیلز پہننے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے بلکہ اونچی ہیلز پہننا یہ یہودیوں کی نشانی ہے اس کا ثبوت ہم ایک حدیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قدر کم تھا اور اس کی دو سہیلیاں تھیں جس کا قدر اس سے زیادہ تھا تو اسے ان دونوں کی درمیہ چلنے میں شرم آتی تھی تو اس عورت نے اپنے لیے لکڑی کی جوتی بنوائی جس سے وہ پہن کر ان کے برابر آ گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونچی ہیلز کی سینڈل پہننا یا بنوانا یہ یہودیوں کی علامت ہے اس لیے ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے اور ویسے ہی بہت سے ریزنز ہیں ہیلز نہ پہننے کے پہلا یہ کہ دکھاوٹ کے لیے قدر بڑھانا ایک دھوکہ ہے مثلا آپ ہو پانچ فٹ کے اور سینڈل پہن لیتے ہو نو انچ کی تو آپ کا قدر ہو جاتا ہے پانچ فٹ نو انچ تو اس طرح تو دھوکہ دے رہے ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ پبلکلی ہائی ہیلز پہن کر باڈی کا لکھ کچھ ڈیفرینٹ طریقے سے ہائیلائٹ ہوتا ہے یعنی کہ بہت سے نامحرم آپ کی چال یا ہیلز کی ساؤنڈ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی ایک سیمپل سی ہیل کی وجہ سے لڑکیاں فتنہ بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میڈیکلی بھی پروو ہو چکا ہے کہ انچی ہیلز پہننا عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہے کیونکہ انچی ہیلز سے سپائنل کارڈ یعنی ریڈ کی ہڈی پر بہت برا اثر پڑتا ہے تو میں اپنی بہنوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ وہ انچی ہیلز نہ پہنے اور بہتر ہے اسے اوائیڈ ہی کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین